گجرات میں گودھرہ میں دوزار دو میں جلائی گئی سابرمتی ایکسپریس کے بعد بھڑکے دنگوں کو لے کر گجرات ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے ہائی کوٹ نے گودھرہ کے پاس ٹرین کی ایک بوگی میں بیٹھے انسٹھ کار سیوکوں کو زندہ جلانے کے معاملے میں گیارہ دوشیوں کی فانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے سابرمتی ایکسپریس میں جو دردناک حادثہ ہوا اس کا ساکشہ آج بھی گودھرہ کے اسٹیشن پر موجود ہے گودھرہ میں سابرمتی ایکسپریس کی بوگی میں آگ لگا کر انسٹھ کار سیوکوں کی ہتیا کے معاملے میں گجرات ہائی کوٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہائی کوٹ نے لورکورٹ سے ملی گیارہ دوشیوں کی فانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا اس کے علاوہ ٹرین میں مارے گئے انسٹھ لوگوں کے پریواروں کو دس دس لاکھ روپے سرکاری محافظہ دینے کا بھی آدیش دیا ہے عدالت نے اسی معاملے میں وشیش ایسائی ٹی عدالت دوارہ بیس انے کو سنائی گئی عمر قید کی سزا کو برکرا رکھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ گودھرہ معاملے میں کب کیا کیا ہوا ستائیس سروری دوہزار دو کو گودھرہ کے پاس سابرمتی ایکسپرس کے ایس سکس کوچ میں آگ لگائی گئی آگزرنی میں ٹرین میں بیٹھے انسٹھ کار سے وقوع کی موت ہو گئی قریب پندھرہ سو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درچ ہوئی گھٹنا کے بعد گجرات دنگو میں قریب بارہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی بائیس سروری دوہزار گیارہ کو اسپیشل کوٹ نے اکتیس لوگوں کو دوشی مانا تریسٹھ کو بری کیا ایک مارچ دوہزار گیارہ کو اسپیشل کوٹ نے گیارہ دوشیوں کو فانسی 20 کو عمر قید کی سزا سنائی نوکٹوبہ دوہزار سترہ کو ہائی کوٹ نے گیارہ دوشیوں کی فانسی کو عمر قید میں بتلا اکتیس آدمیوں کو سزا کا حکم قائم رکھا ہے جو گیارہ آر اوپیو تھے ان کو فانسی کی سزا سنائی تھی ان کو کومیٹ کر کے ان کو لائف ایم ریزنمنٹ کی سزا سنائی ہے کوٹ نے کومپینجیشن کا بھی آرڈر کیا ہے جو گجر گئے ہیں ان کو دس لاکھ روپیہ کومپینجیشن اور باقی لوگوں کو جو کچھ بھی ایجا ہوئے اس کے مطابق ان کو کومپینجیشن دینا ہے ایسا آفزار کیا ہے ہائی کوٹ نے فیصلہ دوشی ٹھرائے گئے لوگوں کی یاچ کفر دیا ہے حالانکہ گجرات دنگوں کو لے کر ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن گو تھا میں ٹرین میں جلا کر مار دیئے گئے بے قصور لوگوں کے درد کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا زی نیوز نے سابرمتی ٹرین کو جلانے کی گھٹنا پر سمویدنشیل طریقے سے ریپورٹنگ کی تھی ٹرین میں جلا کر مار دیئے گئے لوگوں کے پریوار والوں کا درد دکھایا تھا گوہدرہ اسٹیشن سے لے کر عدالت تک ہر بار کسی نہ کسی روپ میں گوہدرد پیڑتوں اور اس امانویے گھٹنا سے پرابہت لوگوں کو پریشان کرتا ہے بھارگا پریق کے ساتھ روید بپاٹھی زی میڈیا احمدہ بار